اسلام علیکم وڈینز آج ہم ویڈیو بنانے لگے ہیں سیکنڈ شفٹ اردو کے جی کے فرس ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کی لکھائی کی دیکھتے ہیں فرس ٹرم میں کیا کیا لکھائی میں شامل ہے جماعت کے عداب لکھیں کھیل کے عداب لکھیں احساسات کے نام لکھیں الف سے پانچ الفاظ بنائیں خالی جگہ پر کریں ہے ہیں اور ہوں ارکان اسلام لکھیں تے سے پانچ الفاظ بنائیں غلط اور درست لکھیں توڑ جوڑ جوڑ توڑ واحد جماعت جماعت کے عداب خاموش رہو باری کا انتظار کریں صاف رکھیں چیزیں جگہ پر رکھیں کھیل کے عداب مسکرا کر ملیں دھکا نہ دیں مل جل کر کھیلیں احساسات کے نام خوش اداس رونا غصہ الف سے پانچ الفاظ بنائیں انار امرود انگور ابو اکرم خالی جگہ پر کریں میں کھاتا ہوں گلوکار گاتا ہے میرے دو موزے ہیں ہورم روتی ہے بدر کے پاس دو کھلونے ہیں میں پڑھتی ہوں ارکان اسلام لکھیں کلمہ توحید نماز زکاة روزہ حج تے سے پانچ الفاظ بنائیں تالاب تالا تارے ترکی تندور غلط اور دروست لکھیں چماتر کالے ہیں غلط چڑیا چھک چھک کرتی ہے غلط ہلوائی نے کریلوں کا ہلوہ بنایا غلط پہاڑ پتھروں سے مل کر بنا ہے درست یالہ باری سردیوں میں ہوتی ہے درست توڑ کے جوڑ لکھیں تو یہ توڑ جو ہے وہ دیئے گئے ہیں اور ان کے جوڑ جو ہے وہ بچے لکھنا سیکھیں گے اسی طرح پھر جوڑ کے توڑ لکھنے ہیں جڑے ہوئے الفاظ لکھے ہوئے ہیں جن کو بچوں نے توڑ کر دال سے پانچ الفاظ بنائیں دادی دادا دانیا دروازہ دوات پھر شروع ہوتا ہے کیجی کا سیکنڈ ٹرم کا سلے بس آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا شامل ہے لکھائی میں خاندان کے لوگوں کے نام لکھیں قائد آزم پر چند جملے لکھیں خالی جگہ پر کریں بھاری حروف سے الفاظ بنائیں بیس سے یہ حروف مصوتوں کے ساتھ ملا کر لکھیں تخلیقی لکھائی رموز اقاف سوالیہ کی علامت خاندان کے لوگوں کے نام دادا دادی ابو امی بھائی بہن میں قائد آزم پر جملے لکھیں قابل انسان تھے کراچی میں پیدا ہوئے پاکستان کے بانی ہیں مسلمانوں کو ایمان اتحاد اور تنظیم کا سبق دیا شکریہ قائد خالی جگہ پر کریں ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کے پاس ایک گائے تھی کسان گائے کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا تھا کسان کے بیٹے نے سائیکل خریدنے کی زد کی کسان کی بیوی نامانی کسان کی بیوی نے کہا ضرورت کی چیز بیچ کم ضرورت والی نہیں خریدنی چاہیے بھاری حروف سے الفاظ بنائیں بھے بھینس پھے پھول تھے تھالی جے جولا چھے چھتری دال دھوبی ڈال ڈھول رے ریڑی خاو کھلونے گھاو گھوڑا لام چولا میم کھمار پھر اسی طرح سے بے سے یہ بڑیے تک حروف مسوطوں کے ساتھ ملا کر لکھنے ہیں ہر حرف کو جیسے بے ہے پہلا حرف اس کو پہلے ملائیں گے الف کے مسوطے کے ساتھ بے علف با بے واؤ بو بے چھوٹیے بی بے بڑیے بے اسی طرح تخلیقی لکھائی یہ سیب ہے یہ پھل ہے یہ سبز پیلا اور سرخ ہوتا ہے یہ درخت پر لگتا ہے مجھے سیب پسند ہے اس کا جوس بھی بنتا ہے رموز اکاف ختمہ کی علامت جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے مثالیں آ بابا آ دادی آ بابا باجہ لائے آخر میں جو آپ کو ڈیش نظر آ رہی ہے ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ ختمہ کی علامت ہے اسے ختمہ کہتے ہیں سوالیہ کی علامت اگر جملے میں سوال کیا جائے تو آخر میں لگتی ہے مثالیں آپ کا نام کیا ہے آپ کی عمر کتنی ہے تو آخر میں یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے یہ سوالیہ نشان ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا سلیبس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ